لب آج کل جو ایک سب سے بڑا مین مسئلہ ہے بچے کے آگے موبائل رکھ دیں گے بچے کے آگے پلیٹ بھی رکھ دیں گے بچہ خود ہی کھا رہے ہیں موبائل بھی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح سے جب دو ریفلیکسز بن گئے اسے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کھانا ہے یا اس کو دیکھنا ہے ملتان ٹوڈے ٹی وی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چنل سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم ملتان ٹوڈے سے میں ہوں آپ کا خیزرہ یاتمون اس وقت میں موجود ہوں ملتان کے اہم علاقہ ٹاٹی پور میں جہاں پہ میں نے جب ایک ہسپیٹل کا ویزٹ کیا تو میں بات کروں گا ہمارے ٹاٹی پور سے ہی تعلق ہے ان کا ایم بی بیس ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نازش زلفکار اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ میں ٹھیک تھا سب سے پہلے تو یہ پوچھیں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ ایم بی بی ایس اور آپ کوالی فائیڈ ڈاکٹر اور نیشن ہسپیٹل میں پریکٹس کی تو آپ نے کسی بڑے ہسپیٹل میں پریکٹس کرنے کے بجائے ٹاٹی پور میں کلینک بنانا پسند کیا اس کی وجہ اس کی ایک وجہ تو بیسکلی یہ تھی کہ کیونکہ یہ میرا علاقہ ہے میرے فادر بھی ڈاکٹر تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ہم یہاں پہ مل کے ایک ہسپیٹل بنائیں دوسری ریزن یہ تھی کہ میں دیکھتی تھی اس علاقے کے اندر کوئی بھی ایسا ہسپیٹل نہیں ہے جو سپیشلی عورتوں کے لحاظ سے ان کے مسائل کو سمجھ سکے تو اس لیے میں نے اس سٹیپ کا آغاز کیا کیونکہ ہمارے ہاں پہ جو مردوں کو ہیں ان کو اتنے مسئلے مسائل نہیں ہوتے جو لیڈیز کو ہوتے ہیں اور ان علاقوں کے اندر آپ کو زیادہ تر یا تو الہویز مل جائیں گے یا تو آپ کو کویکس مل جائیں گے ایک فیمیل کے لحاظ سے آپ کو صحیح گائیڈنس کے لیے کچھ نہیں ملے گا اور ہمارے ایٹی تو نائنٹی پرسنٹ جو مسئلے ہیں وہ ہیں ہی فیمیلز کے تو اس لیے میں نے اس علاقے کے اندر اپنے کلینی کا آغاز کیا ایک اپنے والد کی چاہت کی خاطر اور دوسرا یہ چیز دیکھتے ہوئے کہ یہاں پہ کوئی بھی لیڈیز ڈاکٹر نہیں ہے فیملی کی طرف سے ماشاءاللہ آپ کی فیملی جو تو فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ ملی اگر فیملی سپورٹ کی بات کریں تو سو فیصد سپورٹ ہی فیملی کی طرف سے ملی ہے علاقے کے اندر بھی ملی ہے اسپیشلی والد کی طرف سے والدہ موطرمہ کی طرف سے تو ساری سپورٹ ہی ان کی طرف سے ہنڈریٹ پرسنٹ میں کہوں گی کہ انہوں نے مجھے اس لیہا سے سپورٹ کیا جب میں نے انہیں بتایا حالانکہ تعلیم میں نے باہر ملک حاصل کی بعد یہی تھا کہ وہ جس طرح سے ہوتا ہے کہ کوئی مطلب بڑے سیٹی میں میرے مائنڈ تو وہی تھا کہ بڑے سیٹی میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے کچھ نہ کچھ اپنی پریکٹس اسٹیبلش کرنی ہے لیکن یہاں تک لے کے آنے میں ماں باپ کا بڑا ہاتھ ہے سپیشلی والدہ موطرمہ کا بہت زیادہ ہاتھ ہے فیڈبیک یہاں پہ ہمیں بہت اچھا مل ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے تو بہت زیادہ اچھا مل ہے لیکن ابھی بھی سٹیل لوگوں کو اتنی اویرنیس نہیں ہے جتنی ان کو ہونی چاہیے ہم ابھی یہاں پہ مطلب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطلب کلینک سے جتنے لوگوں کو مستفید ہونا چاہیے اتنے لوگ ہو نہیں رہے ہیں بہت اچھا فیڈبیک ہے آپ کے ہسپیٹل فیملی کلینک میں کیا کیا سہولی آتا ہے اچھا ہمارے کلینک کے اندر جو ایک تو ہمارے یہاں پہ اوپی ڈی پیشنٹس ٹھیک ہے گائنی کے لحاظ سے سہولیات ساری موجود ہیں اس کے علاوہ ہم جنرل میڈیسن کے سارے پیشنٹس دیکھتے ہیں مطلب ہمارے کلینک میں آپ ایک سال کے بچے سے لے کے ساٹھ سال کے اسی سال کے بڑے تک کبھی علاج کر سکتے ہیں پوائنٹ نمبر ون پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ یہاں پہ انڈور کی سہولت بھی موجود ہے جس میں اب ہم نے مطلب انفیوزن ہم پہلے کر رہے تھے ڈریپس ہم پہلے لگا رہے تھے جن پیشنٹس کو ریکوائر ہوتی تھیں تو اب ہم گائنی اور آپس کے لحاظ سے جس میں مطلب بچوں کی پیدائش کا سیٹ اپ ہے جس میں آپریشن تیٹر ہے وہ تمام سہولیات ہم یہاں پہ متعارف کروا رہے ہیں اور وہ اس کے علاوہ اب لیبارٹری کی سہولت موجود ہے ایسی الٹرا ساؤنڈ کی سہولت موجود ہے الٹرا ساؤنڈ کے اندر ایک ایسی جی کی ایڈوانس فارم ہوتی ہے جسے ہم ڈوپلر کہتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو ایکسپرٹ اپینین مل جائے گا اپنی ان بیماریوں کے اوپر جس کے لیے آپ کو باہر شہر میں دھکے کھانا پڑتے ہیں کنسلٹنٹس کے پاس جانا پڑتا ہے سیٹی ہاسپیٹل جیسی جگہوں پہ جانا پڑتا ہے تو وہ اس علاقے میں مطلب ہر قسم کی بیماری چاہے وہ میڈیسن سے لے حاضر جس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ فالج ہوتا ہے لکوا ہوتا ہے ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے عورتوں میں درد کی بیماریاں ہوتی ہیں مہواری کی بیماریاں ہوتی ہیں بچوں کی پیدائش نہ ہونا یا اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان میں کمزوریاں پھر چھوٹے بچے جو چلتے نہیں ہیں جن کے اندر ہڑیوں کی کمزوری ہوتی ہے پھر جن بچوں کے اندر آئرن کی کمزوری ہوتی ہے اس لحاظ سے اگر میں جنرل بات کروں تو ہمارے ہاں پہ تمام ہر قسم کے آپ کو ایکسپرٹ اپینین بھی ملے گا اور ہر طرح کا علاقہ بچوں میں آج کل بھوک کی کمی دیکھی جاتی ہے اس کی کیا خاص وجہ ہے بچوں میں بھوک کی کمی کی وجہ جو مین ہے اس میں ملٹی وائٹمنز کی ڈیفیشنسیز آتی ہیں جب آپ کے عورت حاملہ ہوتی ہے اس علاقے کے اندر سپیشلی لوگوں کو اتنا آویرنس نہیں ہوتی کہ وہ اپنے بلڈ ور کے اوپر کام کرے ان کی ایچ بی بڑی بہت زیادہ کم ہوتی ہے ایچ بی کم ہونے کی وجہ سے جو بچہ پیدائشی ماں کے اندر ہی ہوتا ہے تو وہ ان کمیوں کا شکار ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ پیدا ہوتا ہے ایک چلو چھے مہینے تک تو وہ دودھ پہ ہوتا ہے اس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بچہ کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا جب ہم اسے خوراک دینا شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر اتنے اچھے ڈائیجیسٹیو انزائیم ہی نہیں پیدا ہوئے ہوتے خوراک کی مطلب کمی کی وجہ سے جو ماں کے اندر بنی ہوتی ہے وہ وائٹمنز وہ آئرن لیول ہی نہیں بلڈ اپ ہوا وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے کھانا پینا پسند نہیں کرتے تو اس میں پھر ہمارے ہاں پہ اویرنس بھی نہیں ہے کہ وہ ملٹی وائٹمنز یا یہ جو ان چیزوں کی کمی جو پیٹ کے اندر مطلب والدہ کو ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی توجہ دی جائے تو بچوں میں کھانے پینے اور ایک دوسری بات بھی یہ ہے کہ ہمارے جو سپیشلی والدین ہیں اب وہ اتنا رجحان ہی نہیں دیتے بچوں کو کھلانے پلانے میں ٹھیک ہے وہ مطلب آج کل جو ایک سب سے بڑا مین مسئلہ ہے بچے کے آگے موبائل رکھ دیں گے بچے کے آگے پلیٹ بھی رکھ دیں گے بچہ خود ہی کھا رہے موبائل بھی دیکھ رہے تو اس طرح سے جب دو ریفلیکسیز بن گئے اسے نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کھانا ہے یا اس کو دیکھنا ہے تو بچہ تو ایسے کھائے گا جب آپ اس کو اپنے سامنے بٹھا کے سارے کام چھوڑ کے آپ اس کے موں میں دانا ڈال رہے ہیں جیسے چیڑیا ہے جاتی ہے لاتی ہے اور موں میں ڈالتی ہے بچے کا ریفلیکسی نہیں بن پا رہا تو یہ دو مین وجوہات ہیں بچوں میں اگر اس پہ بات کریں تو موڈرنائزیشن میں جب اب ریسرچیز ہو چکی ہیں کہ آپ پندرہ سال سے کم عمر کے بچے کو موبائل فون نہ دیں ٹھیک ہے تو پندرہ سال سے کم عمر کے بچے کو جب ریسرچ ہو گئی کہ موبائل فون نہیں دینا تو یہ تو کسی لحاظ سے جسٹیفائی نہیں ہے کہ آپ چھوٹے سے بچے کو موبائل فون پکڑا دیں گے نہ وہ اس کی صحت کے لیے اچھا ہے نہ وہ اس کے بلڈنگ بلوگ کے لیے اچھا ہے نہ وہ اس کے دماغ کے لیے اچھا ہے تو اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ بہت سارا کانٹینٹ یا بہت ساری چیزیں دیکھ لیں گے موبائل پر دورات کو آپ کو بھی نین نہیں آئے گی آپ بھی ڈسٹرائب رہیں گے مختیف خیالات کا شکار رہیں گے تو وہ ایک بڑتا بچہ ہے اس میں بھی وہ سارے خیالات موجود ہوں گے تو یہ ایک بہت زیادہ موبائل فون بھی ایک بہت زیادہ بڑا اس چیز کے اندر ہے بچوں کی نشن و ماں پر اثر انداز ہو رہا ہے بہت شکریہ ڈاکٹ صاحبہ آپ کا لاس میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اس علاقہ کے لوگوں کے نام کیا میسیج دیں گی علاقہ میرا ہے علاقے کے لوگ بھی میرے اپنے ہیں میں بس ان کو یہ میسیج دوں گی کہ میڈیکل اویرنس اتنی ہی ضروری ہے اب آپ کی زندگی میں جیسے کہ باقی چیزوں کی آپ کو اویرنس ضروری ہے ٹھیک ہے جیسے آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے دودھ کے اندر پانی ملا ہے وہ دودھ نہیں پینا تو اسی طریقے سے اگر میڈیکل کی فیلڈ میں بھی ملاوٹ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ دوائی میں ملاوٹ ہے تو آپ کو وہ دوائی ہی نہیں کھانی ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اگر آپ مطلب افورڈ نہیں بھی کر سکتے ہیں تو آپ ڈاکٹر کو جا کے اپنے مسئلے بتائیں ہر ڈاکٹر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اوپر بہت زیادہ مطلب ایکسپینس جو آپ ڈر رہے ہوتے ہیں وہ کروا دے گا ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں سپیشلی ہم جو ساری دنیا چھوڑ کے اپنے علاقے میں آئے بیٹھے ہوتے ہیں ہماری کوشش ہی یہی ہوتی ہے کہ ہمارا علاقہ زیادہ سے زیادہ مستفید ہو تو بس ایک مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں کم سے کم اس کے پاس جاتے ہوئے اس کے لیٹر پیڈ کو اس طرح کے کاغذ کو ضرور دیکھیں کہ اس کے پاس ہے تو اس کو اہلیت ہے آپ کو دوائی دینے کی اگر یہ نہیں ہے تو پھر اس کو کوئی اہلیت نہیں ہے دوائی دینے کی پھر آپ نے پھر آپ نے کسی ڈاکٹر سے علاج نہیں لیا یا کسی مستند جگہ سے دوائی نہیں لیا تو علاقے کے لیے یہی پیغام ہے بہت شکریہ ڈاکٹر سبا جی ہمارے ساتھ موجود ہی ڈاکٹر نازش زلفکار دھرالا بہت شکریہ آپ کا آل شفا فیملی کلینک ٹاٹی پور سے اور یہ کلینک بتاتا چلوں قادر پور راما روڈ پر موجود ہے